یہ امپورٹنٹ چیز ہے مسئلہ جو ہے پڑھائیوں میں کہاں مسئلہ آتا ہے ایک ہوتی ہے آپ کی نفلی عبادت ٹھیک ہے نا ایک تو فرض عبادت ہے نماز پڑھ لیا قرآن بھی میں تو مانتا ہوں کہ ہمارے اببہ بھی کہ پڑھنا فرض ہے اب اس کو مانے یا نہ مانے کوئی ہر آدمی کا اپنا بلیف سسٹم ہے بٹھ دی تینگ ہے کہ نفلی عبادت جب آپ وضائف وغیرہ کرتے ہیں جیسے فور اگزامپل آپ نے یاسین پڑھنا شروع کر دی ٹھیک ہے نا اس کے ٹکرار میں مضمل نہیں پڑھی جاتی کیونکہ یہ وضائف میں ٹکراتے ہیں دونوں اور پھر اس سے کوئی بھی نقصان کا ڈر ہے اگر نقصان نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا اور فائدہ نفلی اگر کر رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا تو پڑھنا وہ ہے یعنی کہ پھر تو یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو اس سے بہتر تو یہ کہ فرض عبادت کر لیں جیسے کہ قرآن والی بات ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں کہ کم سے کم ایکسپٹنس تو ہو کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وظیفہ ٹکرائے گا تو اس کے ایکسپٹنس نہیں ہے کام نہیں ہو رہا تو ایکسپٹنس نہیں ہے ایکسپٹ ہو گئی تو کام ہوگا کیونکہ وہ اس کے لیے مقصد کی پڑھائی ہے نا تو کوشش کریں کہ ادھر ادھر سے دیکھ کے نہ پڑھیں سنیں یعنی کہ اب یہ جیسے فور اگزامپل بسم اللہ اتی نظار کہ کوئی بھی کر لے